دوستو جانور کافی زیادہ معصوم ہوتے ہیں اس معصومیت کے چلتے کبھی کبھی وہ کچھ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جس کو دیکھ کر بھئی ہر کوئی پیٹ پکڑ کر ہسنے کو مجبور ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ اپنی زندگی میں کافی زیادہ پریشان ہیں کافی زیادہ ٹینشن میں ہیں تو آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے ہی چاہیے کیونکہ آج ہم آپ کو جانوروں کی کچھ ایسی کیوٹ حرکتیں دکھانے والے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے رام بار ثابت ہوگا اور آپ کے چھرے سے ٹینشن اور تناف خائب ہو جائے گا دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ آپ کو ہسانے کی گارنٹی ہماری ہے آج کس ویڈیو میں دوستو ہم جانوروں کی کچھ ایسی ہی فنی ویڈیوز لے کے آئے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ اپنی حسی کو روک نہیں پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں Animal Funny Moments Part 1 چینل کو سبسکرائب کیا نہیں ارے تو کرو بھائی دوستو جان سینہ کے بہت سے لوگ فین ہیں لیکن یہ بات تو خود جان سینہ کو بھی نہیں پتا ہوگی کہ جانور بھی آج کل ان کے فین بن گئے اس بات کا ثبوت ہے بوس یہ ویڈیو آپ دیکھیں یہ گھوڑا کتنے کمال کا طریقے سے بیک فلپ لگاتا ہے گھوڑے کے سٹنٹ کے چکر میں بیچاری مہترمہ کا پو پٹ ہو گیا دوستو اگر آپ کئی بیٹھے ہیں اور تبھی کوئی بندروں کا اراد آگ کچھ ایسا ہو اس لیے دوستو آپ بندروں سے جتنا ہو سکے آپ سافتھان رہیں دوستو کچھ لوگ کو انجیکشن سے دیکھیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کیول ہم انسانوں کو ہی انجیکشن سے ڈر لگتا ہے یہاں تک کہ دوستو کتے بھی اس سے کافی زیادہ ڈرتے ہیں ابھی آپ اسے ہی دیکھ لیجے اب اس انجیکشن سے کتا ٹھیک ہو گیا یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن ایک بار اور اس انجیکشن دیا گیا تو یہ کتا باؤس ڈاکٹر کو مریض بنا کر ہی چھوڑے گا ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو میری جان ویڈیو کو لائک ضرور کرنا آگے اور ویڈیوز آپ کو دکھانے والے ہیں دوستو اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ ہماری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس گاؤں سے کس شہر سے کس دیش سے ذرا کومنٹ سیکشن میں بتائیں دوستو انسانوں کو ہی نہیں جانوروں کو بھی ایکٹنگ کا دیکھی کافی زیادہ شاک ہوتا ہے کچھ ایسے اس جوگ نے بھی باہو بلی فلم دیکھ لی اور اسے یہ باہو بلی کا اسٹینٹ کافی زیادہ پسند آیا اور کتے نے اسے خود ٹرائے کرنا چاہا اور پھر کچھ ایسا کیا واہ بھائی اس کتے کا اسٹینٹ تیار کافی زیادہ کمال کا تھا مجھے تو لگتا ہے اس کتے کو پکا باہو بلی ثری میں کام مل جائے گا دوست اپنے گھر میں گھومتے وقت بلی نے ایک عجیب سا جیف دیکھا اسے دیکھ کے سمجھ نہیں آیا کہ بھی آخری یہ کیا چیز ہے تو اس نے اسے چھوک کر دیکھنا چاہا لیکن بلی کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ جس پارٹ کو یہ ہاتھ لگا رہی ہے وہ تو کیکڑے کا باؤس ہتیار ہے جیسی بلی نے کیکڑے کو چھوا تو کیکڑے نے بلی پر زوردار حملہ کر دیا اس کے بعد بلی ہے ایسے اچھلی بھائی ہے ایسے اچھلی جیسے کہ مانو چار سو چالیس ووالٹ کا چھٹکہ لگاؤ اس میں سب سے زیادہ مزدار بات تو یہ تھی دوستوں کہ کیکڑے دورہ بلی کو چھوڑ دینے کے بعد بھی بلی اچھلتی رہی دوستوں آج کر یہ ویڈیو دیکھئے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتے کہ ایک ڈاگ بطک کے پاس کھڑا ہے یہ ڈاگ اس کا شکار کرنا چاہتا تھا لیکن جب یہ بطک کے پاس پہنچتا ہے تو اسے لگا کہ بطک تو بھائی پہلے سے ہی مری پڑی ہے جسے دیکھ کر جناب وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن تب ہی پیچھے سے بطک اٹک کر بھاگ کھڑی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بھی لوگوں نے یہی کہا کہ ایسی بوس نیکس لیول کے ایکٹنگ کو ہم نے آج تک نہیں رکھی اس ویڈیو میں دوستوں ایک بندر مہیلہ اینکر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اسے فالو بھی کر رہا ہے اب جیسی وہ نیچے جھکتی ہے تو بندر بھی اسے دیکھ کس پر نیچے کر لیتا ہے لیکن تب ہی بیچارے کے وک نیچے گر جاتی ہے بندر نے سمجھداری دکھاتے ہوئے وک اٹھا کر پھر سے پہن لی اس کے بعد تو یہ اور بھی زیادہ فنی لگنے لگا لیکن مہیلہ اب بھی نہیں رکھی اور بار بار سر کو نیچے لاتی رہے جسے دیکھ کر بندر بھی ویسے ہی کرتا رہا اسے دیکھ کر بندر بھی سوچ رہوگا کہ کہ کہاں لا دیا مجھے دوست اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو بھئی ہنسی تو ضرور آئے گی اس میں تین بلیاں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن چوتھی بلی تھوڑی سی پیچھے رہ گئے جب تک وہ آئے بھائی تب تک تینوں بلیاں کافی آگے نکل چکی تھی بلی کو نہیں پتا تھا کہ وہ تینوں بلیاں کس اور گئی ہیں چوتھی بلی نے وہاں موجود آدمی کو دیکھا وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ بلی کیا چاہ رہی ہے اس نے اشارہ کر دیا کہ وہ تینوں وہاں گئی ہیں بلی بھی اس کا اشارہ سمجھ کر اسی دیشاں میں چلی گئی آپ دیکھیں کتنا فنی لگ رہا ہے اب ذرا دوستو اس کتے کا دماغ دیکھیں یہ کتا ان گھر والوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا اس لئے بیچاروں نے گیٹ کے اوپر گھر لگوا لی تاکہ کتا جو ہے وہ گھر میں نہ آ سکے لیکن یہ کتا دوستو بہت زیادہ خوشیار نکلا اور اتنا اوپر چڑھ کے یہ گھر کے اندر چلا گیا پتہ نہیں بھئی گھر کے اندر ایسا کیا رکھا تھا جس سے کتا اپنے آپ کو اندر جانے سے روک نہیں پایا دوستو ہم آپ کو کتے کا ایک ایسا سٹنٹ دکھائیں گے جسے دوسرے کتے تو چھوڑیے بھائی کوئی بھی نہیں کر سکتا جی ہاں اسے کیول یہ ڈاگ ہی کر سکتا ہے یہ کتا وڈا فون کے ایڈ میں آتا ہے آپ جانتے ہی ہیں اس لئے زیادہ لوگ اسے وڈا فون والا کتا ہی کہتے ہیں بس دوستو آپ اس کتے کو کیا کہتے ہیں ہاں کومنٹ کیجئے دوستو آج کل باڈی بنانے کا شوق دیکھی کیول انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی آگیا ہے میری بات پہ یقین نہیں آرے تو یہ دیکھو دوستو ماں چاہے انسانوں کی ہو یا پھر جانوروں کی ہو وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا بھلا ہی چاہتی ہے لیکن لگتا ہے بھائی یہ کچھ الگی طرح کی ماں ہے جو کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے آتی ہے اور ایک ایک کر کے انہیں کھانا کھلانے لگتی ہے تینوں بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد وہ بچا ہوا کھانا خود کھاتی ہے اب مجھے دیکھیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اس بچارے چوتھے بچے نے اس کا کیا بھگاڑا تھا یار جو اسے کھانا نہیں دیا اسے دیکھ کر ویسے مجھے وہ والا گانا یاد آرہا ہے ارے وہ گانا نہیں تھا دوستو شیر جنگل کا راجہ مانا جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ سٹرانگ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے بھی نہیں ٹرتا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں ایک جو شیر ہے وہ آرام سے پانی پی رہا ہے لیکن دوستو تب ہی وہاں پر ایک کچھو آ جاتا ہے اور وہ شیر کو وہاں سے بھگانے لگتا ہے جیسے کہ مانو وہ کہہ رہا ہے یہ لقا میرا ہے تمہارا نہیں نکلو اس کے بعد شیر بھی کچھوے کی بات مان کے وہاں سے چلا جاتا ہے دیکھیں دوستو اپنے انسانوں کی شادی ہوئے تو یہ کئی بار دیکھا ہوگا لیکن اب وقت بھی بدل رہا ہے اور لوگ اپنے پالتو جانوروں کی بھی شادیاں کروا رہے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک کتے کی شادی کروا دی گئی لیکن کتے کی شکل سے بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ اسے شادی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے کتہ بچارہ منی من سوچ رہا ہے ارے شادی کروا نہیں دی تو کوئی اچھی سی ہے اور کتیاں ڈھونڈ دیتے یہ کیچپ کا دیا میرے کو دوستو جہاں دوسرے دیشوں میں لوگ بائیک چلاتے ہیں اور کتے ان کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہیں اپنا انڈیا الگ ہے یہاں پر دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتہ جو ہے باس وہ بائیک چلا رہا ہے اور یہ جناب شانتی سے پیچھے بیٹھے ہوئے یہ کتہ دوستو کتنے گزت طریقے سے بائیک کو بیلنس کر کے چلا رہا ہے اس کتے کے لیے بھئی کومنٹ سیکشن میں تالیا آپ بجھنی چاہیے اگر دوستو اپنے دوست یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں شیر ہوں تو آپ سمجھ جانا کہ وہ کچھ ایسا دکھائی دے گا دوستو کتے کو شیر کی خال پینا دنے سے وہ کبھی بھی شیر نہیں بن جاتا دوستو آپ نے آج تک دیکھیں پرانکس بہت سارے دیکھیں ہوں گے لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اس سے کمال کا پرانک آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس میں دو لڑکے بیچ پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک کےکڑا بھی ہے یہاں پر ایک بندہ اپنے ہاتھ کے پرچھائی کو کےکڑے کی اور لے جاتا ہے جسے دیکھ کر بہت کےکڑے کے ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اور وہ پلٹوار کرنے لگتا ہے اور جب یہ لڑکا پرچھائی کو اس کے قریب لے کے جاتا ہے تب ہی یہ کےکڑا اس پر حملہ کر دیتا ہے بچارہ کےکڑا بھی سوچ رہا ہوگا ارے مامو یہ کونسا جیب جانور ہے دوستو پہلے تو یہ چھپکلی بڑی آرام سے بیٹھی ہوئی تھی لیکن جیسی اسے پتہ چلا کہ کوئی اس کا ویڈیو بنا رہا ہے تو اس نے یہ بہت سیکشن دکھانے کے چکر میں اوپر سے ہی جمپ لگا دی بچاری کو ملا تو کچھ بھی نہیں لیکن گر کر اپنی ہٹی پسلی ضرور توڑ والی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چھپکلی کسی مووی میں کام کرنا چاہتی ہے اس لیے تو بھائے سب اس نے اتنا بڑا رسک لیا اب دوستو اس کے لیے کوئی اچھے سی مووی ہو تو کامنٹ میں ذرا سجسٹ کر دیجئے دوستو وہ کہا وہ تو آپ نے سنی ہوگی کہ جو بادل بھائی گرچتے ہیں وہ کبھی بھی برستے نہیں ہیں کچھ ایسی دیکھیں اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں دو کتے بھائی زور زور سے بھانک رہتے لیکن ان کے بیچ ایک لوہی کا گیٹ بنا ہوا تھا لیکن تب ہی ویڈیو بنا رہا آدمی گیٹ کو کھول دیتا ہے اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے بھائی دیگے آپ نے آج تک بہت سا کیکڑی دیکھیں ہوں گے دوستو لیکن آج میں آپ کو کیکڑوں کے کبیر سنگھ سے ملواتا ہوں جی ہاں اب پتہ نہیں یہ کیکڑا بھائی کس کی یاد میں یہاں سٹا مار رہا ہے نہیں جی کیا اسلام نہیں مؤursel cordar fali یو سنگ صورت موارن کچھ بیگر مدت کا یا سفتہ بیگر، سوفتر، بیتر شتاب آمار آکر تکیت مانی حذر